سلام علیکم دوستو خبر بہت ہی بڑی ہے عید الازحہ کے موقع پر مسلمان نہ تو کھلے میں قربانی کریں گے اور نہ ہی اپنے گھروں میں قربانی کرسکیں گے اس بار قربانی پر روک لگا دی گئی ہے کچھ ہی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر مسلمان جا کر قربانی کرسکیں گے کیونکہ مسلمان قربانی کرتے وقت جانوروں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں ایسی گائیڈ لائن حکومت نے جاری کی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے ایسی گائیڈ لائن جار کی گئی ہے عید الازحہ کو لے کر عید الازحہ کے موقع پر مسلمان جو قربانی کیا کرتے تھے عید کی نماز کے بعد اب وہ قربانی نہ تو اپنے گھر میں کرسکیں گے اور نہ ہی کسی کھلی جگہ میں کرسکیں گے اس خبر کو لے کر مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ بیچینی فیلی ہوئی ہے کیونکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ کھلی جگہ میں قربانی نہ کرنا یہ تو ایک بات لگتی ہے کہ مرکزی حکومت اس پر روک لگا سکتی ہے لیکن کیا اب مسلمان اپنے گھروں میں بھی قربانی نہیں کرسکیں گے یہ خبر دوستو پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور اس خبر کو فیلایا جا رہا ہے باقاعدہ ایک ہندی اخبار میں جو کہ ایک بہت ہی بڑا ہندی اخبار ہے اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے شپی ہے کہ مسلمان عید الازحہ کے موقع پر قربانی نہیں کرسکیں گے مرکزی حکومت کی جانب سے یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے لیکن دوستو ہم آپ کو بتلا دیں کہ کچھ نیوز جینل والے مختار عباس نقوی کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے اس خبر کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس خبر کو بالکل فیک بتایا اور جھوٹی بتایا اور یہ کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں کی گئی ہے دوستو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں مرکزی حکومت کی جانب سے عید الازحہ کے موقع پر گھروں اور کھلے میں قربانی ممنوع قرار دیے جانے کی خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے لیکن جب اس خبر کی تصدیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ فرضی خبر چلائی جا رہی ہے یہ ایک فرضی خبر ہے فیک خبر ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خبر ہندی کے ایک موقع باصلاحی تخبار میں شائع ہوئی اس سلسلے میں مرکزی وزیر بلائے اخلطی امور مختار عباسی نقوی کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی مرکزی حکومت اس طرح کے فرمان جاری کرتی ہے البتہ کوئی ریاستی حکومت یہ کام کر سکتی ہے کوئی اسٹیٹ سرکار یہ کام کر سکتی ہے اپنے اسٹیٹ میں وہ یہ روک لگا سکتی ہے کہ مسلمان کھلے میں قربانی نہیں کر سکیں گے جہاں پر مسلم کم ہو اور ہندو ہمارے بھائی زیادہ ہو کیونکہ وہاں پر ہندو اس مسلم لڑائی کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے گزشتہ روز ہندی کے رونامہ میں ایک خبر شائع کی گئی جس میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے سبی ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ بخرائید کے موقع پر ملک بھر کے سبی منظور شدہ سلاٹر ہاؤس کے علاوہ کہیں بھی قربانی نہ ہو سکے گی یہ ایک منتخب جگہ ہے کہ جہاں پر پہنچ کر ہی مسلمان قربانی کر سکیں گے اس کو سلاٹر ہاؤس کہا جاتا ہے ہر گاؤں کا سلاٹر ہاؤس مقرر کر دیا جائے گا مسلمان وہاں پر پہنچ کر ہی قربانی کریں اس طرح کے خبر چلائی جا رہی تھی یہ لکھا گیا کہ سبی ریاستوں کو یہ تکرنے کو کہا گیا ہے کہ لوگ نہ گھروں میں اور نہ ہی کھلے میں قربانی کریں نیز دیکھا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بربریت کی جاتی ہے کیونکہ یہ روک اس لیے لگائی گئی ہے قربانی کرنے پر کیونکہ مسلمان اپنے جانوروں کے ساتھ بہت بربریت ظلم کرتے ہیں لیکن یہ دوستو فیک نیوز بتلاروں میں آپ کو یہ فیک نیوز ہے یہ بلکل جھوٹی نیوز ہے جو ایک ہندی اخبار میں یہ فیک نیوز چھاپی گئی ہے یہ بلکل جھوٹی نیوز ہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے یہ خبر چوبیس گھنٹے کے اندر اتنی وائرل ہو گئی کہ لوگوں میں ازتراب پیدا ہو گیا خاص مسلم ملاقوں میں یہ خبر آگ کی طرف فیل گئی جس کی وجہ سے حکومت کے تین لوگوں کی طرف سے ناراضگی پائی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کھلے میں قربانی نہ کرنے کی بات تو کچھ حد تک ٹھیک ہے مگر کیا اب گھروں میں بھی قربانی نہیں کی جا سکتی اس تعلق سے حقیقت جاننے کے لیے نمائندہ نے مرکزی وزیر بلع اقلیتیتی امور مختار اباسی نقوی سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ایک اخبار میں اس طرح کی خبر شائع ہوئی ہے اس پر مختار اباس نقوی نے کہا ہے یہ سب غلط ہے یہ جھوٹ ہے اس طرح کی اگر خبر چھپی ہے اخباروں میں اس طرح کی خبریں بالکل جھوٹ ہیں فیک ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ویسے تو مرکزی حکومت یہ سب چیزیں نہیں کرتی اگر کرے گی تو کوئی ریاستی حکومت کرے گی کوئی اسٹیٹ سرکار یہ روک لگا سکتی ہے مرکزی حکومت اس طرح کی روک نہیں لگایا کرتی بہرحال مرکزی وزیر مختار اباس نقوی کے ذریعے اس خبر کی تردید کیے جانے کے بعد اب مسلمانوں کو بھی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اس خبر پر بالکل بھی یقین نہ کریں یہ خبر بالکل فیک ہے جھوٹی ہے ایسی گائیڈ لائن مرکزی حکومت کی جانب سے نہیں جاری کی گئی ہے یہ صرف افواہ ہے مسلمانوں کے اندر بیچینی کا ماحول پیدا کرنے کا ایک حد کنڈا ہے دوستو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو مسلمان غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچیں السلام علیکم